بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر ویورز الیکشن کمیشن اور پاکستان کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پولنگ سے پہلے کون کون سے کام کرنے ضروری ہیں پولنگ سے پہلے پولنگ سے پہلے پریزیڈنگ آفیسر کو درزیل کام کرنا ہے نمبر ایک تربیت لینا ریٹرنگ آفیسر سے خود حلف اٹھانا اور اپنے پولنگ عملے سے حلف لینا نمبر دو دوران تربیت فارم پینتالیس کے منتقلی کی موبائل ایپ انسٹال کرنا اور اسے چیک کرنا اور کنفرم کرنا کہ وہ لاغ ان ہو رہی ہے اور صحیح کام کر رہی ہے نمبر تین ریٹرنگ آفیسر سے رابطہ اور معاونت نمبر چار ریٹرنگ آفیسر سے الیکشن میٹیریل کی وصولی نمبر پانچ پولنگ اسٹیشن کے محلے وقوع کا جائزہ لینا نمبر چھے زمینی حقائق اور ضروریات کا اندازہ لگانا نمبر سات پولنگ اسٹیشن پر ضروری انتظامات کرنا تربیت لینا حلف اٹھانا اور حلف لینا نمبر ایک تربیت پروگرام کے مطابق تربیت لینا اور اس مقصد کے لئے مذکورہ جگہ پر بروقت پہنچنا نمبر دو تربیت کے تمام رحل کو بازابطہ طور پر مکمل کرنا نمبر تین قانون کے مطابق اپنے عوضے کا حلف اٹھانا جس کے لئے پروگرام اور ہدایات مطالقہ ریٹرنگ آفیسر جاری کرے گا نمبر چار پولنگ شروع ہونے سے قبل اپنے پولنگ عملے سے حلف لینا اور مطالقہ فارم ستائیس پر کروانا ریٹرنگ آفیسر سے رابطہ اور معاملت نمبر وان پریزیڈنگ آفیسر اس بات کو یقینی بنائے کہ اس نے ریٹرنگ آفیسر پولنگ عملہ پولیس انچارج اور دیگر مطالقہ افراد کے رابطوں موبائل نمبر بغیرہ کی لسٹ حاصل کر لیے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں ریٹرنگ آفیسر یا دیگر مطالقہ اہلکاروں کے ساتھ رابطہ کر سکے نمبر دو پریزیڈنگ آفیسر اپنے پولنگ عملے سے ملاقات کرے اور اگر پولنگ عملے کا کوئی فرد دستیاب نہ ہو تو ریٹرنگ آفیسر کو بروقت اطلاع دے تاکہ متبادل عملے کا انتظام کیا جا سکے ریٹرنگ آفیسر سے الیکشن میٹیریل کی وصولی نمبر ایک انتخابات سے ایک دن قبل مقررہ وقت اور جگہ سے الیکشن کا سامان پولنگ بیگ بیلٹ باکس اور ووٹنگ سکرین مطالقہ ریٹرنگ آفیسر سے حاصل کریں نمبر دو پریزیڈنگ آفیسر اس بات کے تسلیح کرے کہ الیکشن سے مطالقہ تمام الیکشن میٹیریل پیکنگ انوائز کے مطابق فراہم کیا گیا ہے نمبر تین بیلٹ باکس اور ووٹنگ سکرین کی تعداد پولنگ بوت کی تعداد کے مطابق ہر پولنگ اسٹیشن کے حساب سے ایک بیلٹ باکس اضافی وصول کریں نمبر چار بیلٹ باکس اور پولنگ بیگ کو بند کرنے کے لئے الیکشن کمیشن کے منوگرام والی پلاسٹک سیلیں وصول کریں نمبر پانچ پریزیڈنگ آفیسر انتخابی فہرستیں سرکاری موہیں انمٹ روشنائی سٹیمپ پیٹ اور ضروری اسٹیشنی موجود ہونے کی تسلیح کریں نمبر چھے الیکشن میٹیریل کم ہونے کی صورت میں پریزیڈنگ آفیسر فورن ریٹرنگ آفیسر سے رابطہ کریں نمبر سات پریزیڈنگ آفیسر اتمنان کر لے کہ پیکنگ انوائس فارم چھتیس پر دسکت کر دی ہیں اور اس کے کافی وصول کر لیے یاد رہے کہ پریزیڈنگ آفیسر کسی بھی صورت میں بیلٹ پیپرز والے تھیلے کو پولنگ شروع ہونے سے پہلے نہیں کھولے گا یہ تھی کہ وہ کام جو پریزیڈنگ آفیسر نے پولنگ سے پہلے کام کرنے ضروری ہیں تاکہ اس کو بعد میں کسی قسم کا مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے تھانکس فار واشنگ اگر ویڈیو اچھ لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اینڈ شیئر کریں